امیل قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ امیل قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جو ہم امیل کرتے ہیں وہ قبول ہونے کی تین شرطیں ہوتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ بندی کا اقنیدہ جو ہے وہ تو غیر ہی ہو اس کے اندر کوئی سی کسی بھی کوئی خرابی نہ ہو جس حردت آرہا ہے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے اور اسی طرح دوسری شرط ہے جیسے ایک پر کے صرف کا حقیات نمبر 110 چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بمایا کہ جو امید رکھتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ملکات رکھنا کروں گا تو بہت اسی طریق جو اللہ کے ساتھ شرط نہ کرے اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ سنت ہے یعنی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھایا جو عمل ایسا ہو جو ہمارے طریقے کے مطابق ہے مؤمن آمینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے اور اس کو علاج کردی ہے نہیں ہے قبول نہیں کیا جائے گا اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے اندر ریان کری نہ ہو لوگوں کے دخواہ کے لیے نہ ہو اس کے بعد سوال جو ہے یہ آپ نے ٹھیک درست پر پایا ہے کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ یہ حرام ہے نجاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا ہے جب غیر اللہ علیہ وسلم میں اس کو قسم کھائے تو وہ صرف اللہ کی کھائے اللہ کے علاوہ قسم کھانا نجاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی آپ نے برمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اسے جائے وہ لا الہ رہی اللہ پڑھے اسلام سے سوال ہے یہ آپ نے ٹھیک فرمائے ماشاءاللہ کیا شرط کے ساتھ عمل کے کوئی فائدہ ہوگا؟ شرط کرنے کے ساتھ عمل کے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم عمل کرتے ہیں؟ ہم عمل کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمہیں اللہ تعالی نے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے صورت فرپان عید ربا دیس کے اندر قرآن کہ قیامت پر جو ہے وہ عمل امار کو اڑا دیا جائے گا جیسے تیز ہنیڈی ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے تو وہ اڑا دیتی ہے کسی کیس کو اسی طرح امار کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا جیسے صورت تحف کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کامال خیام کا عمل کا کوئی بسر نہیں ہوگا مشرلل ہمارکی لاحقی ہمارے بارے بارے نہیں شب اللہ ملوپاری نہ فیغلے کامالی کری امراری کامالی کری ہو بارے کر آمین سبحانuci